بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پاس صحابہ اکرام جمع ہو کے آئے کون سے ایسا شخص ہے جس کی تنخواہ میں اضافہ ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں مجھے نہیں چاہیے پر ہم نے وہ لوگ دیکھے آجی صادق صاحب کو مسجد والوں نے کہا ایک اظہر پیار تنخواہ بڑھانی ہے تو آج صاحب کہنے لگے میرا بڑا سونا گزارا ہوں دہم انہوں نے نہیں بڑھے نہیں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ صحابہ کٹھے ہو کے گئے کہ عمر حضور کے زم زمانے میں بظاہر غربت رہی جناب صدیق اکبر کے زمانے میں غربت اب تو بڑی ریل پیل ہے بہرین سے لاکھوں کا مال آتا ہے آپ کو بڑے بڑے سفیر ملنے آتے ہیں پر وہی پرانا کرتا اور وہی تعمت جو کئی جگہ سے سی آپ نے کئی جگہ سے پھٹی اور حضرت عمر ایک دن عید کی نمال پڑھانے گئے تھے تو ننگے پیر ہی چلے گئے لوگوں نے کہا جوتا فرمایا ٹوٹ گیا تھا یار پیرنے کے قابل نہیں تھا فرمایا ننگے پیر آگئے اور لوگ کیا کہیں گے فرمایا چھوڑو عمر کے پاؤں ننگے ہیں لیکن عمر کے کردار میں تو کوئی شاک نہیں نا پیر ہی ننگے ہیں نا کیا ہوا چھوڑو اس بات کو کوئی پیار نہیں دنیا داری سے دولت سے کوئی چکر ہی نہیں حضرت سیجدہ ملے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیحبہ نے کٹھے ہو کے کہا یہ ہے عمد کے بیدار ہونے کے طریقے جو عرض کر رہا ہوں کہا جناب آپ اب بڑا مالے غنیمت ہے اور جس طرح ہر سیحبی کا حصہ ہے آپ کا بھی حصہ ہے تو ا کہ نیا کرتا ہی ڈال لیں آپ خرید کے اب جب مشفرہ ہو گیا سیحبہ میں تو کہنے لگے عمر سے بات کون کرے گا نیا کرتا پہننے کی عمر سے بات کس کو برا لگتا ہے یہ نیا کرتا کون بات کرے گا حضرت سیدنا علی المرتضاء کا انتخاب ہوا کہنے لگے مولا علی کی بڑی عزت کرتے ہیں ان سے بڑا پیار کرتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں تو حضرت علی کو بلایا گیا عرض کی حضور میربانی فرمائیں حضرت عمر سے کہے نیا کرتے کے لئے آپ فرمانے لگے عمر میری بڑی قدر کرتا ہے بڑی بات سنتا ہے پر یہ والا کام نہیں میں عمر سے کہہ سکتا یہ کسی اور سے کہو تو کہنے لگے آپ رہنمائی کر دیں کس کو کہیں تو جناب علی المرتضاء فرمانے لگے اگر حضرت عاشر صدیقہ سے کہو گے تو عمر فوراں مان جائے وہ مومنوں کی ماں ہیں سیابا حضرت عاشر کے پاس اممہ جی عمر کو بلائیں ان کو کہیں بڑے بڑے سفیر آئے ہوتے ہیں وہی پرانے کپڑے پہن کے بیٹھ جاتے ہیں اللہ اکبر حضرت عاشر نے پیغام بھیجا فرمایا عمر کو بلاؤ عمر فاروق دوڑے ہوئے آئے پڑھ دے کے پیچھ حضرت عاشر کے پاس گھٹنوں کے بال اممہ جی دیر تو نہیں کارایا میں آنے میں حکم ہو حضور کے گھر سے پیغام آیا بڑے بڑے سفیروں کو چھوڑ کے بھاگے حضرت عاشر صدیقہ کہنے لگی عمر دیکھو جائز پیسے ہوں تو اسلام اچھے لباس سے منع نہیں کرتا اب بڑا بڑا مال آیا ہے اب تیرا بھی عیسیٰ ہے تو سیابای کرام کی خواہش ہے کہ نیا کرتا پہن لو بڑے بڑے سفیر آتے ہیں عرج بھی کوئی نہیں جائز بھی ہے کوئی منع نہیں حضرت عمر نے گردن جگا جی اممہ جی جی اممہ جی حضرت عاشر کہتی ہیں بات ختم ہوئی عمر نے گردن اٹھائی تو عمر کی داڑی آنسوں سے پھری ہوئی کہتی ہیں مجھے کہنے لگے اممہ جی میں تو صرف مسجد میں دیکھا کرتا تھا آپ تو مصطفیٰ کو دن رات دیکھتی تھی جس طرح کے کرتے آمنہ کے لال نے پہنے ہیں مجھے بھی پہنا دو میں تیار ہوں میں پہن لوں گا میں تیار ہوں پر جس طرح کے میرے نبی نے پہنے حضرت عاشر کہتی ہے میں پھوٹ کے روحی میرا پلو آنسوں سے پھر گیا فرماتی ہے میں عمر کی بات سنتی گئی تو میرا پلو آنسوں سے میں نے کہا عمر تو جا تو ٹھیک ہے فرماتی ہے عمر فاروق سلام کر کے اٹھے امیر المومنین چلے گئے اس کونے میں صحابہ چھپے ہوئے تھے وہ آئے کہا عمر جی کیا بات ہوئی تو میں پھر رو پڑی میں نے کہا کیا بتاؤں تمہیں پرانے کرتے نظر آتے ہیں اسے محمد عربی کے جلوے نظر آتے ہیں اسے رسول اللہ کا رنگ نظر آتا ہے اسے وہ غلامی نظر آتی ہے عمر کو دنیا سے پیار اور دنیا سے پیار نہیں تھا دعا پتا کیا تھی یوں جھولی اٹھا کہ اللہ مرزک نہ شہادتا فی سبیلک باچھال موت فی بلد حبیبک اللہ عمر کو پسترے والی موت نہ دینا موت شہادت کی دینا اور میں میدان میں جا کے نہیں مرنا چاہتا مجھے رسول اللہ کے شہر میں موت جائیں باہر جا کے نہیں یہی میدان لگے مدینہ میں یہی موت ہے اسباب بنا میں مدینہ بھی نہیں چھوڑنا چاہتا بھائی ان لوگوں کو نہیں پیار تھا جناب صدیق اکبر کا وصال ہوا تو زیر کے اثر سے وہ جو آپ کو زیر لگا تھا بعض مفسرین نے لکھا ہے کبھی کبھی وہ جو سامپ نے ڈسا تھا تو کبھی کبھی اس کا اثر آتا تھا بس اللہ نے شہادت دینی تھی کبھی کبھی ورنہ تو بڑی شفائیں تھی حضرت عمر شہیر حضرت عثمان جناب علی امام حسن امام حسین علی اکبر علی اصغر حضرت عباس حضرت سعید بن محاز حضرت امیر عمزہ مصب بن عمیر میرے معبوب نے تو لسٹ بنائی شہیدوں کی لسٹ بنائی لسٹ بنائی شہیدوں کی شہادت سے پیار کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے پیار کیا شہادت سے اسی لئے تو کافر اٹھ نہیں سکا کہ شہادت سے حضرت سعید بن محاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخم لگ گیا جنگ سے زندہ آگئے لیکن زخم ہے رو کے کہاں نہ لگے معبوبہ سارے شہید ہو گئے میں ایسے ہی رہ گیا حضور نے فرمایا نہیں رب تجھے بھی شہادت کی موت ہی عطا فرمائے گا اسی زخم میں پڑتا ہو گیا میرے بھائی حضرت عمر بن جمہور رضی اللہ تعالیٰ عنہ چار بیٹے لے کے احد کے میدان میں آئے کہ معبوبہ میرے چار ہی تھے میں سارے لے آیا ہوں سارے ہی قبول ہے میں ٹھیک ہے پھر خود بھی زیرہ پہن لی ایک ٹانگ سے لنگڑے تھے ٹانگ چھوٹی تھی حضور نے فرمایا تو نے کیوں لباس پہن لیا ہے کہا حضور میں نے بھی تو جی آج پہ جانا ہے نا حضور نے فرمایا تیرے چار بیٹے جو جا رہے ہیں تو کہا یا رسول اللہ کیا لنگڑے جنت میں نہیں جا سکتے حضور لنگڑے اللہ کو قبول نہیں میں نہیں جا سکتا تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں جنت تو تیرا انتظار کر رہی ہے کہا حضور پھر میں بھی جاؤں گا بچے جائیں گے تو میں بھی جاؤں گا ایک بی بی اوہد کے دن تین سال کا بچہ لے کے گھر سے نکلی بی بیوں کو کہتی ہے میرا خامد بھی بدر میں شہید ہوا بھائی بھی اور باپ بھی آج حضور نے پھر بلایا ہے دل کرتا تھا کوئی جوان بیٹا ہوتا تو میں پیش کرتی پھرم میرے پاس یہ تین سال کا یہ ہے بچہ لیا مدینے میں مسجد نبی میں حضرت بلال سے کہنے لگی دو منٹ حضور کا دیدار چاہیے نبی پاک آئے کیسے آئی ہو کہنے لگی مابوبہ میں شہید کی بیٹی شہید کی بہن شہید کی بیوہ ہوں میرے پاس اب جوان تو کوئی نہیں یہ تین سال کئی ہے حضور نے مسکر آ کے فرمایا یہ کرے گا کیا کرے گا کہنے لگی حضور سنا ہے اسلاح تھوڑا ہے دھال کی ضرورت ہے لوہے کی ڈال ہوتی تھی جب تلوار آتی تھی تو آگے کی جاتی تھی کہ مابوبہ میرا شہید کی امہ بننے کو بڑا دل کرتا ہے یہ میرا تین سال کا لے جاؤ جب تیر آپ کی طرف آیا تو میرا بیٹا آگے کر دینا یہ ڈال کا کام تو دے گا نا ہستے ہوئے مابوب کی آنکھوں میں آنسو آئے بچے کو پکڑ کے سینے سے لگایا مت حچومہ فرمایا جاں تیرے ساتھ وعدہ ہے قیامت کے دن تجھے شہید کی امہ کہہ کے ہی پکارا جائے گا وعدہ ہے تیرے ساتھ تجھے شہید کی میرے بھائی مرنے کو دے لی نہیں مسلمان میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں کبھی شہادت کی آرزو پیدا نہیں ہوئی اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل مومن کا ہے ہی نہیں وہ تو منافق ہے جو کبھی دین کے رستے میں شہید ہونے میرے بھائیو دین کو بڑی ضرورت ہے بڑی ضرورت ہے بڑی اے خاصہ اے خاصان رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری آکے عجب وقت پڑا ہے وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں وہ آج غریب الہربہ ہے فریاد ہے اے کشتی امت کے نگے بان بیڑا یہ تباہی کے قریبان لگا ہے اور ایک شاعر کلم توڑ گیا کہنے لگا تجھ سے فریاد ہے اے گمبت خزرہ بار تجھ سے فریاد ہے اے گمبت خزرہ والے کعبے والوں کو ستاتے ہیں کلیسہ والے تجھ سے فریاد ہے اے گمبت خزرہ اپنے اندر دین کا درد پیدا کرو زوق پیدا کرو مسلمان بن کے جینا سے